ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی تو کہا سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی برمار تھی اسے خاص گوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو کی حال ہی میں وہ شخص فود ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے جنگل سے سائن کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے مسئول کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تم کو کیسے پتا چلا اسیل نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جب کی نسلی گوڑا گاس مو میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا مسئول کے گھر، اناج، گی، بنے دمبے اور پرندوں کا آلہ گوش بطور انعام بجوایا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بیگم کے بارے میں رہے مانگی اس نے کہا طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی حواس بحال کیے ساس کو بلا بیجا معاملہ اس کے خوش گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باو نے میرے خواہن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلو جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کے فراہ صد سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج بیڑ بکریاں بطور انعام دے ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزارا مساہب کو بلایا اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چرن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو تاو آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مذاہب کو بلایا پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انعائد کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چلواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے احداث اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں